وہ حاصل کیے گئے ہیں قومی اسمبلی کے سیٹ ہے اینے دو سو اکسٹھ یہاں سے محمد اختر مینگل جو ہیں جیت گئے ہیں تین ہزار چار سو چار ووٹ لے کر جبکہ سردار سناؤلہ زہری جو ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے رہنمہ دو ہزار آٹھ سو اکھتر ووٹ لے کر وہ یہاں سے ہار گئے ہیں یہ ایک بڑا ٹاکرہ تھا یہ جو سب سیٹ بیک ہے پیپس پارٹی کے لیے یہ بلوچستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ اس طرف آ وہاں پر کافی فال نظر آئی ہیں الیکشن میں اپنے امیدوار انہوں نے ہر علکے کے اندر دیئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں جو زیادہ بہتر نتائج آیاسہ مل رہے ہیں وہ وہاں کی جو لوکل ریجنل جو پارٹی ہیں پارٹیز ان کو ان کو ریجنل جو ہے وہ زیادہ بہتر سر سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑے پیمانے پر یا بڑی نیشنل پارٹیو بھر کے ہمیشہ سامنے آتی رہی ہیں یا جو حکومتیں بناتی رہی ہیں وہ بلوچستان میں اس طرح کی سیاست نہیں کر پائیں بہت ایکٹیو نہیں رہی بہت زیادہ سیٹیں وہ وہاں سے نکالتی نہیں رہی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہاں کی جو لوکل کے عادت ہے وہ زیادہ اس میں کالتی ہے دوسرا سار جو باپ پارٹی ہے اس کو بھی اس طرح کچھ زیادہ اچھے نتائج جو ہیں وہ وہاں سے ملتے ہوئے نظر عبد المالک بلوچ جیت گئے ہیں ابھی تک وہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آیا مطلب وہ مرخل آگے ہیں میں ماضی قریب کی اگر بات کروں تو عبد المالک بلوچ جب چیپ منسٹر بلوچستان تھے وہ بہترین دور تھا بلوچستان کے حوالے سے اس کی وجہ یہ کہ وہ بہت بیلنس لے کے چیزیں چل رہے تھے مجھے یاد ہے کیپٹن موبین شہید جب وہاں پولیس کے سربراہ تھے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ کسی ایک پولیس سٹیشن کا ایسے چو چیپ منسٹر کسی منسٹر یہ ایم پی اے کے کہنے پر نہیں لگا ہوا فری اینڈا میں اور اس وقت وہ جو کور کمانڈر تھے وہاں کے جنجوہ صاحب ان کے پروفارمنس بھی بڑی تھے یہ ایسا ایک زبردست کامبینیشن بنا ہوا تھا لیکن ڈھائی سال بعد وہ ہٹانا پڑا وہاں سب ایک اور ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک اپ ڈیٹیڈ ریزلٹ آ ہے این ایک سو انتالیس پاک پتن ایک سے یہاں سے آزاد محیدوار آگے نظر آتے ہیں ایک لاکھ دو ہزار تین سو چوراسی راجہ عمر حاشم ہیں جنہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے ہیں اور آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ نون لیگ یہاں سے کافی پیچھے نظر آ رہی ہے انہتر ہزار نو سو باسٹھ ووٹ احمد رزا مانکہ نے ابھی تک حاصل کیے ہیں چار سو انچاس پولنگ سٹیشنز ہے یہاں پر جبکہ تین سو پولنگ سٹیشنز کا نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے اور آزاد امیدوار راو عمر حاشم ایک لاکھ دو ہزار تین سو چوراسی ووٹ لے کر آگے نظر آ رہے ہیں جبکہ نون لیگ کے امیدوار احمد رزا مانکہ انہتر ہزار نو سو باسٹھ ووٹ انہوں نے ابھی تک حاصل کیے ہیں اور پیچھے نظر آ رہے ہیں ابھی تک تین سو پولنگ سٹیشنز کا یہ نتیجہ ہمارے ساتھ سامنے آیا آیا صاحب یہ جو احمد رزا مانکہ ہیں آئیے خاور مانکہ کے بھائی ہیں